اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو خاص تحت امام کے ساتھ گزارتے تھے طرح سے آپ نے کہا استقبار کرنا چاہیے قسرت سے زیادہ تر کچھ مقصود دعائیں اور بھی ہیں یا یہ صرف ایک ہی دعا پڑھنا ہے ترابی کی نماز پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے عشرے میں جو عبادت کرنے کا طریقہ کس طرح سے ہوتا تھا کیا خاص عبادتیں ہیں آخری عشرے میں جو مسلمانوں کو کرنی چاہیے دیکھئے آخری عشرے کے اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے لیلت القدر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انہاں ظلمہ فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر کے اندر نازل کیا لوگ زیادہ تر اعتقاف بھی کیا کرتے ہیں اعتقاف کیا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتقاف ہوتا تھا آپ دس دن کا اعتقاف کرتے تھے اس عشرے کو عام طور پر عید کی تیاری کے لیے مارکٹ کے اندر نظر کر دیا جاتا ہے یہ عشرہ اہمیت کا حامل ہے اس مہینے کو اور خاص طور سے اس عشرے کو عبادت اور ریاضت کے حصے سے گزارنا چاہیے اعتقاف میں کئی لوگوں کے عام کچھ عیسے سوالات بھی آتے ہیں جس طرح سے لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں ٹوائکو کے سگریٹ ہو گیا گھٹکا ہو گیا تمام چیزوں کے تو یہ بھی علماء اکرام سے وہ لوگ سوال پوچھتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ تمام چیزوں کو کیا ہم اعتقاف کے درمیان استعمال کر سکتے ہیں رمضان کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں رات میں تیام کرنے نہیں رمضان کا مقصد تقوی ہے رمضان یہ صبر سکھاتا ہے رمضان ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے آپ دنور روزہ رکھتے ہیں پانی حلال ہے کھانا حلال ہے اس کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس کام کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے وہ حرام چیز ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہوں آج گلبرگا ہیڈ لائنز کے آفیس پر جناب مولانا شیخ ممتاز احمد صلی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں تو میں سب سے پہلے شیخ مولانا ممتاز احمد صلی صاحب کا گلبرگا ہیڈ لائنز کے اسٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں اور میں خواہش کروں گا کہ وہ رمضان کے اس آخری عشرے پر بات کریں اور گلبرگا ہیڈ لائنز کے ذریعے تمام عوام کو رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت بیان کریں یہ جو سوال ہے کہ ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے تو یہ بات واضح رہے کہ پورا رمضان یہ مبارک مہینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک کہا ہے لیکن پورے رمضان میں جو آخری عشرہ ہے یعنی آخر کے جو دس دن ہیں اس کی فضیلت زیادہ ہے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ماہ عشر رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر و شدہ میعذر ہو جب آخری عشرہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے تو کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے عبادت کرتے تھے اور آگے حدیث کے اندر ہے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے جاگ کر عبادت کرتے تھے اور اس اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ عبادت کرو تو یہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کا خاص احتمام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا کرتا تھا دوسری حدیث کے اندر ہے کہ کہ رمضان کے آخری عشرے محنی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کرتے تھے عبادت کے تعلق سے دوسرے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے تھے تو یہ فضیلت کی بنیاد پر ہوتا تھا یہ آخری عشرے کی فضیلت کے مختلف اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ حرب العالمین نے قرآن میں کہا کہ شہر رمضان اللذی اندلہ فیہ القرآن کہ رمضان کی مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انہا ہنزلنا فی لیلت القدر ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر کے اندر نازل کیا تو قرآن کا نزول اسی آخری عشرے میں ہوا پہلی بات دوسری بات اسی آخری عشرے میں ایک اہم ترین عبادت لیلت القدر ہے نمبر تین اسی آخری عشرے میں ایک ثابت شدہ عبادت اعتقاف ہے تو ان اسباب کی بنیاد پہ آخری عشرے کی اہمیت زیادہ ہے اور اسی بنیاد پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کو خاص تحت امام کے ساتھ گزارتے تھے اور عبادت کے اندر اس قدر انہماق پایا جاتا تھا کہ دوسری دنوں کے اندر پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر کسرت سے عبادت انجام نہیں جیتے تھے یہ رمضان میں تو تمام عبادتوں کی عبادت ہوتی ہے زیادہ تر لوگ رمضان میں کسرت سے عبادت تو ویسے بھی کرتے ہی ہیں تو آخری عشرے میں جو عبادت کرنے کا طریقہ کس طرح سے ہوتا تھا کیا خاص عبادتیں ہیں آخری عشرے میں جو حوام تو مسلمانوں کو کرنی چاہیے دیکھئے آخری عشرے کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے لیلت القدر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے مستقل ایک صورت نازل فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ لیلت القدر خیر من الف شہر کہ لیلت القدر ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تو ہزار مہینوں کو اگر دیکھیں تو تیراسی سال چار مہینہ یعنی ایک رات کی عبادت تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے بلکل تو یہ جو لیلت القدر کی رات ہے اسی آخری عشرے میں ہے سوال یہ ہے کہ کب ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آخری عشرے کی جو تاق راتیں ہیں اکیس تیس پچیس ستائیس پنتیس ان تاق راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف کے ہاں بھی لیلت القدر کے پانے کا بڑا حتمام پایا جاتا تھا آپ دیکھیں صحابے کرام میں سے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت تمیمت داری رضی اللہ تعالیٰ نہوں انہوں نے ایک قیمتی لباس خرید رکھا ہوا تھا اور جس رات کو یہ امکان ہوتا کہ یہ رات لیلت القدر ہو سکتی ہے خالی اس رات کو سال میں وہ کپڑا استعمال کرتے تھے اللہ میں نے رجب عمبالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلف کے ہاں یہ معمول تھا کہ جو لیلت القدر کی متوقع راتیں ہوتی تھیں یعنی آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان راتوں میں وہ لوگ بسل کرتے خوشبو لگاتے اور پورے احتمام کے ساتھ رات گزارنے کی کوشش کرتے ہیں تو لیلت القدر جو ہے یہ بڑی عظیم رات ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں ایک فضیلت تو ہی ہے کہ ایک رات اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو ہزار مہینوں کے مقابلے میں اس ایک رات کی عبادت زیادہ بہتر ہے پرانی مجید کے اندر دوسری جگہ پہ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ سال بھر بندوں کی تقدیر کا فیصلہ کرتا ہے تیسرا ہے لیلت القدر قدر کا معنی ہوتا ہے جو تقریم والی چیز ہو تو ان تمام مناسبتوں کی بنیاد بھی اس رات کی اہمیت واضح ہوتی ہے اور اس رات کو ہمارے اصلاف عبادت کے حصے سے گزارتے تھے اور عبادتوں کے اندر اہم ترین عبادت ہے قیام اللیل کرنا یعنی جس کو ہم تراویہ کی نماز کہتے ہیں تراویہ کی نماز پڑھی جائے اور اسی طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ذکر آذکار کیے جائے استغفار کیا جائے اور جو ثابت شدہ عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا احتمام ہونا چاہیے اور اسی طرح سے صلی اللہ ترمیزی کی حدیث سوائے عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلت القدر ہمیں ملے تو ہم کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی اللہم انکا عفون تو حب العفو فعفو انی یہ دعا پڑھنے کا خاص طور سے احتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ اور بھی کئی دعایں اس طرح سے آپ نے کہا استغفار کرنا چاہیے قسرت سے زیادہ تر کچھ مقصود دعایں اور بھی ہیں یہ صرف ایک ہی دعا پڑھنا ہے عبادت کی حیثیت سے اس رات کو ہمیں گزارنا ہے تو عبادت کی جو بھی شکلیں ہیں ان شکلوں کو ہم اختیار کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ وہ عبادت ثابت ہو کیونکہ عبادت اسی کو کہتے ہیں جو پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو عبادت کا میں نے تذکرہ کیا کہ ایک اہم ترین عبادت قیام اللہ علیہ وسلم ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے یعنی عادت کے حساب سے نہیں کہ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا یعنی تراوی کی نماز پڑھی تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو ایک عبادت تو ہی ہے کہ آدمی قیام اللہ علیہ کرے اس رات کو دوسری عبادت ہے کہ آدمی قرآن کی تلاوت کرے تیسری عبادت ہے کہ آدمی توبہ استغفار کرے یہ بھی عبادت ہے چوتھی عبادت ہے کہ آدمی ذکر و آزکار کرے نفلی نمازوں کا احتمام کرے جو بھی مشروع عبادت ہے جو شریعت سے ثابت ہے ان عبادتوں کو انجام دیا جا سکتا ہے بالخصوص دعاوں کے حوالے سے یہ ایک دعا ثابت ہے اللہمہ انکا اف منتحب اس دعا کو کسرستے پڑھنے کا احتمام کرنے کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جی کہ رمضان کے آخری عشرے میں لوگ زیادہ تر اعتقاف بھی کیا کرتے ہیں اعتقاف کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اعتقاف کی عبادتیں ہوتی ہیں دیکھئے اس عشرے کی اہم ترین عبادت اعتقاف ہے اعتقاف کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو الگ کر لینا اپنے آپ کو دنیا کی لوازمات سے الگ کر لینا اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے اعتقاف کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک ہے اعتقاف واجب یا فرض اور ایک اعتقاف ہے اعتقاف سنت اعتقاف واجب کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے نظر مان لیا کہ ہم اتنے ٹائم تک فلا جگہ پر اعتقاف کریں گے تو وہ اعتقاف کرنا ہمارے اوپر واجب ہوگا اس کی مثال ملتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ مسجد حرام کے اندر لائلن یا یومن دو طرح کہ الفاظ آتے ہیں ایک رات اعتقاف کرنے کی ہم نے نظر مانی ہے یا ایک دن اعتقاف کرنے کی نظر مانی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بناظری تم نے جو نظر مانی ہے اس نظر کو تم پوری کرو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نظر مان لیا ہے اعتقاف کرنے کے لئے تو وہ اعتقاف واجب ہے اور اس کو اسے پناہ کرنا پڑے گا اور جتنے ٹائم تک اس نے نظر مانی ہے اتنے ٹائم تک اسے اعتقاف کرنا ہوگا دوسری قسم ہے اعتقافی سنت جس کو ہم سنت محققہ کہتے ہیں مایاشا رضی اللہ عنہ کی متعدد روایات صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کرتے تھے تو اعتقاف کی صورتحال دوسری روایتوں کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ بیس رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اثر اور مغرب کی بیچ مسجد میں داخل ہو جاتے تھے اللہ عنہ حضر وغیرہ نے ہی لکھا ہے اور رات کو عام لوگوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیسویں تاقرات کو گزارتے تھے اور اس کے بعد فجر کی نماز جب پڑھتے تھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معتقاف میں جو خیمہ بنا ہوتا تھا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے تھے اور اس کے بعد تنہا ہو کر کے اللہ حرم العالمین کی عبادت کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے آپ کے زمانے میں بھی دوسرے لوگ اعتقاف کرتے تھے یہاں تک کہ مایائش رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کے ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور آپ کے بعد ازواج متحرات نے اور اسی طرح سے صلف نے اعتقاف کیا ہے یہ ایک مشروع عبادت ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتقاف ہوتا تھا آپ دس دن کا اعتقاف کرتے تھے شبال کا جب چاند نظر آ جاتا تھا اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف سے باہر نکلتے تھے تو یہ جو دس دن کا دورانیاں ہوتا ہے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتقاف کرتے تھے یہ خالص عبادت کے لئے کی یقصو ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے اور اعتقاف گرچہ ایک مستقل عبادت ہے لیکن اعتقاف کا بنیادی مقصد ہوتا ہے لیلت القدر کو پانا اس کو پانے کیلئے اس کو حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کیا کرتے تھے اعتقاف کیا صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے یا غیررمضان کسی سے مثل مہینے میں لوگ اعتقاف کر سکتے ہیں دیکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم کو تعلیمات ملتی ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک ہے اعتقاف واجب جو ہم نظر وغیرہ کے ذریعے سے اعتقاف مان لیتے ہیں تو وہ جب ہم مانے ہیں تب ہمیں اسے کرنا ہوگا رمضان غیر رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کو ہم سنت موقعہ کہتے ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف کیا جائے البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شبال میں بھی اعتقاف کیا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ میں بھی اعتقاف کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ایک بنیادی چیزیں جان لینا چاہیے روزہ شرط نہیں ہے کیونکہ حیط عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ربایت ہے اس کے اندر لیلن کا لفظ آتا ہے کہ رات کو میں نے اعتقاف کرنے کی نظر مانی ہے ایک رات تو رات میں تو روزہ ہوتا نہیں ہے تو اس بنیاد پہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کرتے تھے کہ اعتقاف کیا جائے اور اگر کوئی آدمی نظر مان لیا تو دوسرے دنوں میں جب نظر مانا ہو کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اور دن میں بھی اعتقاف کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شبال میں بھی اعتقاف کیا ہے اس لئے اعتقاف کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکل جس طرح سے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کافی لوگ عبادتیں کرتے ہیں اور کافی لوگ عبادتوں سے رہ جاتے ہیں کاروبار کی وجہ سے یا دیگر کئی مسائل کی وجہ سے تو لیلہ تل خدر کو تلاش کرنے کا مسئلہ ہے یہ کتنا اہم ہے لیلہ تل خدر کیا لوگوں کو اپنے کاروبار سے اپنی دیگر مسائل سے تمام لوگوں تمام چیزوں سے قربانے دے گا لیلہ تل خدر کو پانے کی کوشش کرنے چاہیے کیا آپ ان کو پیغام دیں گے خاص طور سے میں جہاں تک مناسب سمجھتا ہوں جہاں تک جس علاقے میں مسلم کاروباری ہیں چونکہ رمضان کے مہینے میں عام طور پر خریدار بھی مسلم رہتے ہیں اور جو کاروبار کرنے والے وہ بھی مسلم رہتے ہیں تو جو مجھے بہتر صورتحال نظر آتی ہے کہ رمضان کی اہمیت اور خاص طور سے آخری عشرے کی اہمیت کے پیش نظر اس مہینے کو اور خاص طور سے اس عشرے کو عبادت اور ریاضت کے حصے سے گزارنا چاہیے کیونکہ انسان دنیا کے اندر آیا ہے جو دنیا کے لئے کما رہا ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد یہاں چھوڑ کر کے جانے والا ہے اصل چیز وہی ہے جو وہ نیکی حاصل کر رہا ہے وہ آخرت میں اسے کام آئے گی اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے کہ آدمی ایک رات اگر عبادت کر دیا تیراسی سال چار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے تو اس لئے کچھ ایسا ماحل بنانا چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو کاروبار ہوتے ہیں تمام لوگوں کو مشترکہ طور پر ایسا کوئی لائح عمل تیار کرنا چاہیے کہ یہ جو خریدنے بیجنے کا سلسلہ ہے یہ رمضان سے پہلے کرنے ہیں تو خریدنے والوں کے بھی اوقات ضائع نہیں ہوں گے اور جو کاروباری لوگ ہیں ان کے بھی اوقات ضائع نہیں ہوں گے رمضان سے پہلے اگر اس کا بندوبست کر لیا جائے تو رمضان کو ایک لائح عمل بنا کر کے منظم انداز سے عبادت کی حصے سے گزارا جا سکتا ہے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہوگا تو ایسا کوشش کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے آپ نے اعتقاف کی بات کی اعتقاف میں کئی لوگوں کے عام کچھ ایسے سوالات بھی آتے ہیں جس طرح سے لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں ٹوائکو کے سگریٹ ہو گیا گٹکا ہو گیا تمام چیزوں کے تو یہ بھی علماء اکرام سے وہ لوگ سوال پوچھتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ تمام چیزوں کو کیا ہم اعتقاف کے درمیان استعمال کر سکتے ہیں تو کیا آپ اس کے اوپر لوگوں کو کہنا چاہیں گے دیکھیں شریعت کا ایک مستحق نظام ہے شریعت نے جو چیزیں مکمل طور پر انسان کے لئے نقصان دے ہیں انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہیں یا ان کے نقصان کا اوسط 50% سے زیادہ ہے تو شریعت نے ان چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے منع کیا ہے تو انسان رمضان کے ذریعے سے ایک ٹریننگ لیتا ہے رمضان صبر کا مہینہ ہے رمضان اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے آپ دیکھیں ایک آدم صبح سے شام تک روزہ رکھتا ہے تنہائی میں بھی پانی رکھا ہے حالق اس کے سوکے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک گلاس پانی اٹھا کر کے نہیں پیتا گویا کہ ایک تربیت لیتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں دن میں یہ جائد چیز سے روکا ہے تو ہم رک جاتے ہیں جب ہم اتنا احتمام کرتے ہیں تو کم از کم ہمیں یہ سبق ملنا چاہیے پیغام ملنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے بدرجہ اولا ہمیں بچنا چاہیے تو بہرحال روزہ صرف ایک رسمی چیز نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں صبح سے شام تک بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ایک مہینہ گزار لیں اس کے بعد پھر ہم نرمل حالت میں ہو جائیں نہیں یہ رمضان ایک پرکٹیکل مہینہ ہے جو بہت ساری چیزوں کو ہمیں بتاتا ہے رمضان کا مطلب یہ صرف نہیں ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں رات میں تیام کر لیں نہیں رمضان کا مقصد تقوی ہے رمضان یہ صبر سکھاتا ہے رمضان ہمارے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے رمضان کے ذریعے سے ہمیں ٹریننگ ملتے ہیں کہ سال کے اور گیارہ مہینے کس طرح سے ہماری زندگی کی رفتار ہماری عبادتوں کی رفتار کس طرح سے ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزوں کے اوپر ہماری اگر نظر رہے تو ایسی صورت میں اس طرح کے سوالات نہیں آئیں گے کہ ہم یہ منشیات کا استعمال کرتے ہیں یا گھٹکے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں بہرحال میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں آپ دن وار روزہ رکھتے ہیں پانی حلال ہے کھانا حلال ہے اس کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اس کام کو بھی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیجئے وہ حرام چیز ہے تو ایسی چیزوں سے ایسے لوگوں کو بچنا چاہے خاص طور سے رمضان کے مہینے سے تو یہ پیغام دے کر کے انہیں رمضان سے باہر ہونا چاہیے بلکل اور ایک چیز آپ نوجوانوں کو کیا میسیس دینا چاہیں گے کیونکہ اب جس طرح سے آپ نے بتا رمضان تو ایسے بھی بیس لوزے گزر گئے ہیں آخری آشرا بچا ہے تو کئی لوگ ایسے آج بھی دیکھے جا رہے ہیں ہوتلوں میں چھوڑائیوں پر یا کسی گیم میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ویسے لوگوں کو کیا میسیس دیں گے آپ دیکھئے وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر جس قوم نے بھی جس سماج نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھی انہیں عروج نصیب کیا ہے اور مسلمانوں کو خاص طور سے جو عبادت ہے انجام دینے کا حکم دیا گیا ان کو وقت کے ساتھ جڑا گیا ہے آپ نماز دیکھئے پانچ وقت کے ہم نماز پڑھتے ہیں وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے حج کرتے ہیں وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے زکاة حمدہ کرتے ہیں وقت کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو یہ تمام عبادتوں کو اوقات کے ساتھ جوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی وقت کی اہمیت بدانا چاہتا ہے اور ایک مومن آدمی کا ایک لمحہ بھی لایانی نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے کام میں گزر جائے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ بیماری لگ گئی ہے اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں جو آپ نے سوال کیا لوگ رات بھر جھاگتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں تو آپ دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے رات کو سونے کے لئے بنایا ہے دن کو اللہ تعالی نے دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لئے بنایا ہے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو نظام کو تبدیل کر رہے ہیں فطرت کو تبدیل کر رہے ہیں اس کا نقصان ہمیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں راتوں کو بلا وجہ جاگنے کی بنیاد ہی پر غلط راستوں کو اپنا لیتے ہیں جیسے شراب نوشی ہے رات جاگتے ہیں اسی بنیاد پر یہ ان کو عادت لگتی ہے تیسری بات ہے کہ جب ہم فالتو رات جاگیں گے دو چار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب بیٹھیں گے تو رمضان کے مقدس مہینے میں جو عبادت کا مہینہ ہے جو ریاضت کا مہینہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا مہینہ ہے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر وقت گزاری کے لئے ہم کسی کی گیبت کریں گے کسی کی جبلی کریں گے کسی کی برائی کریں گے تو اس مبارک مہینے کے اندر جہاں ہمیں ثواب زیادہ زیادہ کمانا چاہیے وہاں ہم گناہ کے کام کرتے جا رہے ہیں تو بہرحال خاص طور سے ہمارے نوزمانوں کے اندر موجودہ معاشرے کے اندر جو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ راتوں کو لایانی جاگتے ہیں اور اسی طرح سے اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ان چیزوں سے اجتناب اور پرہز کرنا چاہیے یاد رکھیں ایک مومن آدمی کا وجود بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے فائدہ پہنچانے کے لیے ہونا چاہیے یہ جذبہ ہمارے نوزمانوں کے اندر لانے کی ضرورت ہے اور انہیں خود اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس دنیا کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ کے حقوق ہیں بندوں کے حقوق ہیں دنیا کے اندر ہم دوسروں کے لیے کس طرح سے مفید بن سکتے ہیں وہ مفید بننے کے لیے انہیں کوشش کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں جس طرح سے مولانا شیخ ممتاز احمد صلی صاحب نے رمضان کے آخری عشرے کی تمام فضیلتیں بیان کی ہیں میں آخری میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے آخری عشرے کے مطالق کیا آخری میں پیغام دینا چاہیں گے دیکھئے ہماری طرف سے خصوصی پیغام بلکہ درخواست یہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جتنی اہمیت زیادہ اس عشرے کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا عبادتوں کی طرف اس مہینے اس عشرے کے اندر مائل ہوتے تھے اتنا ہی زیادہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت زیادہ سستی دیکھی جاری ہے اور سستی یہ ہے کہ یہ پورا عشرہ جو عبادتوں کا عشرہ ہے ریاضتوں کا عشرہ ہے اس میں سال میں سب سے زیادہ احتمام کرتے تھے اس عشرے کو عام طور پر عید کی تیاری کے لیے مارکٹ کے اندر نظر کر دیا جاتا ہے تو یہ عشرہ اہمیت کا حامل ہے ہم عید کی تیاری کے پیچھے اتنی قیمتی اوقات کو اگر ہم ضائع کر دیں گے تو عید کا دن یا دنیا کا دن کتنے دن کے لیے ہے کتنے دن ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر ان اوقات کو ہم مفید بنائیں گے تو ایسی صورت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت دے گا اس لیے پورے رمضان کے تمام اوقات کو ہم صحیح طور پر استعمال کریں خاص طور سے یہ جو آخری عشرہ ہے جس کے بارے میں حضرت ابو عثمان نحضی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ صحابے کرام پورے سال کے تین عشروں کو خاص اہمیت دیتے تھے ایک رمضان کا آخری عشرہ نمبر دو جلحجہ کا پہلا عشرہ نمبر تین محرم الحرام کا پہلا عشرہ ان تین عشروں کو خاص طور سے اہمیت دیتے تھے عبادت کے لئے اور یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اللہ عنہ بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے سال کی تمام راتوں میں افضل ترین راتیں ہیں یہ راتیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل ہے کہ ان دس دنوں میں اتنا زیادہ آپ عبادت کرتے تھے کہ دوسرے دنوں میں اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اپنانا چاہیے اس لئے میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ جو قیمت ایام ہیں یہ قیمتی اوقات ہیں ایسا میں نہیں معلوم کہ آنے والے سال یہ ایام ہمیں محصر ہو سکیں گے یا اس سے پہلے موت کا فرشتہ موت کا پیغام لے کا ہم تک پہنچ جائے گا اس لئے اس کا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ ہم اپنے لئے مفید بنانے کی کوشش کریں عبادت کی حیثیت سے ریاضت کی حیثیت سے گزاریں ہم نمازوں کا احتمام کریں رات میں قیام اللیل کریں اور قرآن کی تلاوت کا سرس سے کریں توبہ اور استغفار کریں اور اسی طرح سے صدقہ و خیرات کریں جو بھی عبادت ہیں مرنوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان عبادتوں کو ہم انجام دینے کی کوشش کریں اور خاص طور سے اس عشرے کے اندر جو عید کی تیاری کے نام پہ اور اسی طرح سے عید کے نام پہ جو پورا عشرہ جائے کر دیا جاتا ہے اس سے بہرحال ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے ہمارے سماد اور معاشرے کو اس عشرے کی اہمیت کی بنیاد پہ اس کی اہمیت کو سمجھ کر کے اپنے آپ کو اللہ کی وعدت و ریاضت کے سائے میں اس عشرے کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے پس میری یہی درخواست ہے اور یہی میں گزارش کروں گا اس عشرے کی اہمیت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہمارے اصلاف نے سمجھا ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس کی تنفیق عطا فرمائے بہت بہت شکریہ شیخ مولانا ممتاز حمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گلبرگا ہیڈ لائنز کو اپنا وقت دیا اور کافی اچھی باتیں آپ نے بتائی ہیں جس سے امت مسلمہ کو آسانی ہوگی اپنے عبادتوں میں اضافہ کرنے کے لیے اور ہم خواہش کریں گے کہ کلبرگا ہیڈ لائنز کے تمام ویورز کلبرگا ہیڈ لائنز سے اسی طرح جڑے رہیں تاکہ ہم اور آگے دیگر علماء اکرام کو بھی یہاں پر بلا کر کچھ اچھی باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں السلام علیکم